دعا مانگتے ہیں دوران ہاتھ کو جوڑنا ہاتھ کو جوڑنا دعا مانگتے ہیں کیا کہا انہوں نے دعا مانگتے وقت ہاتھ کو جوڑنا یہ ضروری ہے کیا پوچھ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھانا کہے ہاتھ اٹھانا کہے جوڑنا نہیں کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں دعا کے آداب بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ فیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے تو ہاتھ اٹھانے کو دعا کے آداب میں سے بتایا گیا ہے تو جب آپ دعا مانگنا چاہیں تو بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے افضل یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے آپ نے کہا کہ ہاتھ کو جوڑیں گے یا فیلہ کے رکھیں گے جو میں سمجھا ہوں آپ کے سوال سے بہت سارے لوگوں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ میری تصویر دیکھ رہی آپ کو ہاتھ یوں فیلاتے ہیں ایک ہاتھ دور ہے دوسرا ہاتھ اس سے دور یعنی فاصلہ رکھتے ہیں سولو کر دیتا ہے ہاں تو ایسا بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ اس پر بہت سارے علماء نے نکیر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے ہاتھ کو اس طرح سے ملانا ثابت ہے اور کسی سے ایسے تھوڑی مانگا جاتا ہے ایسے مانگا جاتا ہے تو زیادہ قریر قیاس بات یہی ہے کہ ہاتھ میں دونوں دونوں ہاتھوں کو دعا میں ایک ساتھ ملا کر کے ہاتھ اٹھائیں اور یہ طریقہ دعا کر نہیں ہے اس طرح سے جو دور دور ہاتھ کے رہتے ہیں باقاعدہ بکر ابو زید نے غالباً ان کی کتاب ہے کتاب الدعا غالباً اگر میرا ذاکرہ جو ہے صحیح ہے تو انہوں نے اس مسئلے کو دعا کے سلسلے میں جو غلطیاں لوگوں سے وارے ہوتے ہیں اس پر انہوں نے بحث کیا ہے تو بہرحال دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے آپ اٹھائیے ماغنے کا یہی طریقہ ہے دونوں ہاتھوں کو دور دور کر کے نہیں